جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کریں محبت ہوگی تو مل جائے گی بھلا ہوگی تو ٹل جائے گی نیک اور فرما بردار بیوی گھر کی رونک ہوتی ہے جو شخص تمہاری نظروں میں تمہاری ضروریات کو سمجھ نہیں سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے انہیں اپنی زندگی کھل کے جینے دی جاتی ہے اور دنیا کے جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے اگر وہ لوٹ کے آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے اور اگر نہ آئیں تو ہم صرف بدقسمت تھے قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو چہرے سے کفن اٹھاتے وقت دو نفرت کرنے والے بھی رو ہی پڑتے ہیں ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے ماں نہ ہو تو دل کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا بے شک گزرتے زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں وہ سبق کوئی سکول نہیں سکھا سکتا ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں علماری کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت کے بنا کسی کو کچھ نہیں ملتا افسوس ان کے پاس وقت نہیں اور ہمارے پاس قسمت نہیں جب ٹانگیں کھینچنے والے اچانک ٹانگیں دھبانے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے ایک قبر پر لکھا ہوا ایک عجیب جملہ تھا میں اہم تھا یہی وہم تھا آپ کے اندر کی کمی بتانے والا ہی صرف آپ کا سچا اور اچھا دوست ہوتا ہے ہر وقت صرف آپ کی تعریفیں کرنے والا چاپلوس ہوتا ہے جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے اب دعا کرو انتظار کرو اور دیکھو اور جو بھی کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا ایسی باتوں سے بچ جاؤ جن کے بعد معافی مانگنے پڑے انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن انسان اپنے دکھ اللہ پاک کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا کیونکہ اللہ پاک ہی تو سکون عطا کرتا ہے محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی پڑتی ہے میرا ماننا ہے کہ سب انسان اچھائی پہ پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں اچھے یا برے کام کرنے لگ جاتے ہیں اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کر لیں برے لوگ وہ ہوتے ہیں جو برائی پر اسرار کر لیں اور کرتے ہی چلے جائیں برائی انسان کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی وہ انسان خود اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے تمہارا ماضی جیسا بھی ہو تمہارا مستقبل کورا کاغذ ہے تم اسے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے ہو سہائی کا رنگ تم خاری اپنی چوئس ہے پردہ بہت ضروری ہے کچھ چیزوں میں پردہ لازمن ہونا چاہیے چاہے وہ انسان ہو یا پھر ہمارے جذبات ہم غلط کرتے ہیں کہ اپنا ظاہر و باطن کسی ایک انسان کے سامنے پوری طرح کھول کر رکھ دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ کبھی کبھی ایسا نکلتا ہے کہ ہمیں وہی انسان آزمانے لگتا ہے جس سے رشتہ خراب سے خرابتر ہوتا جاتا ہے انسان اس زندگی پر اس طرح خوش ہوتا ہے جو گھنٹوں کے گزرنے سے گھٹی جاتی ہے بہتر شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اور زندگی کی امید پر توبہ کرے زندگی میں آدھی عمر تک پیسہ کمائیا پیسہ کمانے میں اس جسم کو بیکار کیا اور باقی آدھی عمر تک اسی پیسے کو جسم ٹھیک کرنے میں لگایا نہ جسم بچا نہ پیسہ زندگی ایک شمہ کی ماند ہے جو ہوا میں رکھی گئی ہو زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے مگر کبھی کبھی وہ ایسا تمانچہ مارتی ہے جو پوری عمر یاد رہتا ہے گھر میں چلتے ہوئے یا عزیزو یا معزو پڑھتی رہیں ہر کوئی اور خاص طور پر آپ کا شہر اور گھر والے آپ کی عزت بھی کریں گے اور محبت بھی ایک سو ایک مرتبہ روزانہ پڑھ کر اپنے دائنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیا کریں اول و آخر تین مرتبہ دروس شریف لازمی پڑھنا ہے اللہ پاک آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے آمین دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راک کر دیتی ہے مسئیبت سے تھک کر بیٹھ جانے کا نام صبر نہیں آنے والی مسئیبت کو تھکا دینے کا نام صبر ہے بہادر انسان اپنی خامی سے ڈرتا ہے زندگی کے مشکل لمحات اپنی پہچان کے لمحات ہوتے ہیں بہی در اپنی پہلہ چ grindتا ہے سخت آپ کوralم amablانا کو